ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی ولوگ جائے وم بولے جائے وولینات تو ابھی دوستو اب ہم جا رہے ہیں ہرسر کی اور تو ہرسر بھرمور سے تیرہ کلومیٹر دور ہے تو اب ہم تھوڑا آگے آکے رکھے ہیں کیونکہ باقی ٹیم جو ہے ہماری وہ بھرمور میں یہ ابھی چوہسی مندر ہے ان کے پھیرے لگائیں گے اس کے بعد جو چھڑی ہے جو ڈوڑا والی چھڑی ہے وہ آئے گی تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پر تھوڑا آگے جا کے پھر تھنڈی سی جگہ دیکھیں ہم نے تو یہاں پر اب ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ جلد سے آئیں گے تو بس ان کے ساتھ چلتے ہیں مہرسر کی اور تو دوستو تب تک آپ یہاں کا نظارہ دیکھیں کنہ کول کول ہے یہاں پر کنہ اچھا محصوم ہے تو دوستو یہ دیکھیں چیڑ کے پیڑ اور ساتھ میں دیودار کے پیڑ بھی ہے زیادہ تر دیودار کے پیڑ ہیں تو کنہ ہرہ بھرہ ہے یہاں پر اور کول ہے تھنڈا ہے تو ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں اوپر کنی اونچی پہاڑی ہے تو ایسی کہاری چڑھ کے ہم نے بھولے بابا کے درشن کرنے جانا ہے تو آپ کو بھی لے چلتے ہیں وہاں پر تو ابھی تو ہم ہرسر میں شاید رکھیں رات کو تو کیونکہ باقی ٹیم جیسے کہے گی ویسے ہم نے اب چلنا ہے ہم کے ساتھ ہی چلنا ہے تو چلے آپ ان کا انتظار کرتے ہیں تو ہم نے گاریاں اپنی سائز پر پار کر لی ہوئی ہیں تو بس تھوڑی دیر میں وہ آئیں گے تو چلتے ہیں تو ہرسر کی اور نکل چکے ہیں ہم بہت ہی اچھا نظارہ ہے تو جگہ جگہ پہ لنگر لگے ہوئے ہیں تو موسم بھی کافی اچھا ہے بلکل ہمارے جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی موسم ہے ٹھنڈا ٹھنڈا بلکل اور روڈ بھی اچھی ہے لگ ڈالا ہوا ہے اور بڑیا روڈ ہے بیچ بیچ میں کچھ جگہ پہ کچھ پیچز پہ تھوڑی روڈ خراب ہے اور ایک جگہ پہ پیچھے ایک پل خراب تھا وہ بھی ریپیر کر دیا ہوا ہے بلکل اکھے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں بلکل ہرسر کی اور تھوڑی دیر میں ہم ہرسر پہنچ جائیں گے اور ہمیں تھوڑا اپنے جو بندے پیچھے رہے چکے ہیں ان کا بھی بیٹ کرنا ہے تھوڑا آگے سائیڈ پہ کوئی اچھی سی لوگیشن دیکھتے ہیں کوئی شاپ دیکھتے ہیں جان سے کچھ کھانے کے لئے ہم لے جائیں تو پھر چلتے ہیں تو یہ دیکھیں لوگ ابھی بھی پیدل جا رہے ہیں پیدل ہی آثرا کر رہے ہیں دوستو ہم لوگ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں لیکن یہ سب پیدل جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بڑے بڑے بیگ بھاری بھاری بیگ اٹھا کے تو بھگوان کی منوکامنا پوری کرے تو ہم سب کی منوکامنا پوری کرے تو ہرسر اب پانچ کلومیٹر آ چکا ہے تو چلیے اب بھولے بابا کے جکارے گاتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں کلنا سندر نظارہ ہے یہ دیکھیں اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں بھولے بابا اونچی پہاڑیوں پہ بستے ہیں بستے تو ہر جگہ پہ ہیں ہر کن کن میں ہر انسان کے دل میں یہ دیکھیں کلنا اچھا بات آگرنا ہے یہاں پر بس لوگوں سے یہی میری نویدن ہے کہ یہاں پر گندی نہ پھیلائیں اور درشن کرنے آئیں تو درشن کریں حرام سے تو جیسے ہم جا رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ہر سر ڈرہ مری میں کمزے اور سانچے دربار کی جائے یہ کراگ درمہ دے آپ سے کرنے آئے کی جائے یہ کراگ خرمے دے میں اور سانچے دربار کی جائے بولے بولے suggested مہا دیو تو دوستو یہ دیکھئے سادمی کی ٹولی بلکل پیدل جا رہے ہیں کچھ ننگے پیار جا رہے ہیں اور کچھ چپل لگائی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہو آپ کی نیش شردہ ہے ان میں بولے بابا کے پرتی ہر سر ہم پہنچ چکے ہیں یہاں سے یہ جو ہے انٹری پانٹ ہے یہاں سے منی مہرش کے لئے جاتے ہیں پوڑیاں سیڈیاں چڑھ کے تو اب ہم بھی کہیں گاڑی پار کریں گے تو پھر چڑھتے ہیں منی مہرش کی اور تو باقی ٹیم بھی ہماری آ رہی ہے تو ان کے ساتھ بھی رکھنا ہے ہمیں تو ان کا انتظار ہو رہا ہے ابھی ہمیں ہر سڑ میں آج رات ہم یہی پر رکھ رہے ہیں تو دیکھیں کمی پیاری جگہ ہے بہت ہی سمبر جگہ ہے تو یہ ہے منی مہرش مولے بابا جی کا دربار ہے وہ وہاں کے لئے راستہ ہے یہ ان کی پانٹ ہے یہیں سے ہو کے اوپر جائیں گے ہم یہ دیکھیں سامنے آپ کو پاس جا کے دیکھاتے ہیں تو دوستو ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں یہاں پر جگہ جگہ پر لنگا لگائے ہوئے ہیں ہر دس دس میٹر کی دوری پر کچاس میٹر کی دوری پر لنگر لگائے ہوئے ہیں اتنے سوادست لنگر تو میں نے ابھی تک نہیں کھائے تو کافی بڑیا مزہ آیا ہمیں ابھی پر لنگر کر کے تو روہی جی نے لنگر نہیں کیا تو اب یہ بھی کریں گے پھر بیر میں تو آپ ہم صالح آجے تک جا رہے ہیں کی مزہ آ رہا ہے گھومنے ہمیں ہر جگہ پر سانکی آواز بجری اور گھنٹیاں کسنا ہی دے رہی ہوں گی آپ کو تو چلی اب ہم یہاں سے مڑتے ہیں آجے کچھ نہیں نظر آیا آکے تھوڑی سی ویڈیو پناہ لگیا کیونکہ ایسا نہیں ہے بھی جو لنگر جو اندی جانتے ہیں ہندوستان میں آتے تو سبھی جانتے ہیں ہاں ہاں اندی جانتے ہیں کوئی ایسا نہیں بھی نہیں سمجھاتے ہیں باہر کے فارنر بھی آتے ہیں اوپر جاتے ہیں گھومنے گھومنے کا کون سا میں تو سیزن ہے ادھر مگل ایسا آنا ہو جیسے آر تو ہم آئے درکشن کرنے والے ہیں یہ تو اب ملہ آگیا ہے نا جیسے جنمسٹمی اور راداسٹمی یہ اب ملہ آگیا نا اب ملے سے فرسٹ میں پہلے بھی آ سکتے ہیں جون کے مہینے میں آ سکتے ہیں مارچ اپریل مہی جون جولائی اس میں یا پھر آگے آپ بارف ہوگی وہاں پر اوپر ہے نا ابھی تو توب میں کافی دور ہے میں جیسے بہت زیادہ بارف ہوگی ایک یہاں پر بابا ہوتا ہے بابا برفانی اب چلے گیاں آپ نے کب دیکھا اس کو ان کو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا آپ نے چولیس سکری کی کنے تیمپریچر میں بھی ہو رہتے تھے بس وہ بارف توڑ کے نہاں مطلب ایسا تھا فسٹ میں آیا لول میں رہتے تھا نپالی تھا تو فسٹ میں آیا مطلب کوئی کانو میں یہاں پر اوپر جب مارے پاس آئے تو اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ایک سال سیزن کاٹ لیا تو سبھی بھگ تو ہوگے اس کے بعد بابا پر پانی بابا پر پانی آم بھی کافی مطلب اس سے قریب تھے میرے گروہ مہاراج گروہ دار نے کیا میں نے میں نے گروہ بنایا ہو پھر لنگر لگایا تھا میں نے اس کے نام پر ہاں میں نے وہ بھی سنا کہ لوگ یہاں سے جو لنگر لگاتے جو راشن باشت تھا ادھر ان کو دے 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 وہ بھی دیتے تھے تھوڑا ہم نے اپنی دپارٹمنٹ کے میں سرپس کرتا تھا بھی تو ٹھے ہوگے تو ہم نے لیپر کے آدمی رکھ دیئے لنگر کے لئے چلو جتنا آپ سے ہوتا تھا تو یہ لنگر لنگر لگا ایک سال لگایا دوسرے سال لگایا تیسرے سال پھر اوپر بیٹھ گیا چوتھے سال وہ نیچے دنشو میں آگیا دنشو میں کاٹ کر پھر اوپر چلے گیا پانچ میں سال اچھا اس کے بعد تھوڑا ایسے گڑ بڑی ہو گئی چیز پھر اچھا چلے گیا ایسا ہوا ہے اس نے مطلب چلو جو کچھ کیا ہم تو کیا نہیں سکتے ہماری دو گروہ بھی بھلا جو مرٹی کرے تو سی جنبی تک لگا شروع نہیں ہوا تو ہم برک میں گئے دیں اپریل میں 15-20 ساتھ میں گئے دیں اوپر بیٹھا ہوا تو اس نے بتائی بھائی شنکر بھگوان جی بولتے بھی آپ شادی کرو بھائی کیا بات کر رہے ہیں اچھا نہیں بلوں شادی بولا شادی کرنی تو میں پھر بھیکونٹ کو جلے جائے اچھا پیسے چوب ہو گیا میں نے تو گروہ دار نے کیا تھا تو اچھے تھے مطلب سمپل آدمی ہاں ہاں بلکل جیتنا پڑا لکھا مجھے تھا اس نے پیسے دیتے گے پیسے میں نے اس کا کھاتا اپنے طرف سے کھلا دیا بھرموڑ میں تو پیسہ جیتنا جمع کرتا مجھے چھے چون کے نام پہا ہے آہ تو شکر کرتے پرپ کا سیجن تھا پندہ بیس ساتھ میں تھی تو ایک یہاں پر اویرادت تھا تھا بھائی وہ بولتا بھی وہ بھی ساتھ میں گیا تھا بھولے یہ جو ساتھی کرے گا تو میں نے بھی ساتھی کریں ہم پندہ بیس ساتھ میں تھی ایسٹو صاحب تھے مارے تو میں تھا سبھی تھیا جیتا ملحاں ملحاں بھائی بہت آہ رکھتے ہیں ایسا نام کیا تھا ان کا؟ وہ تھا نپالی راو نام تو کیا گائے چلاتا تھا بیڑ بکری لول میں جا کر تو بڑے گریشتی باڑا وہ آدمی تھا نا تو اس نے تپسیا کیا تو ٹھیک ہو گیا پھر تو برفانی صاحب نے برفانی بابا سب ہی اس کے فین بڑھوڑے بڑھوڑے افسر بنگے انہوں نے پیسہ بھی دیا اور بڑھوڑے لگانا ہم نے اپنے دپارٹمنٹ کے طرف سے میں پیٹیوڑی میں سربس کرتا تھا میں نے کوئی بات نہیں بھی لگاؤ آپ آدمی دے دی ہے چاکوانج آدمی بڑھوڑے لگاتے ہیں بانڈے بارتھن میں فیدے ہو پھر ہاں کرو یہاں پر میرے کو بلو پیسے دو میرے پیسے دیں پیسے دیں چلے گا ابھی مطلب وہ وہاں پر ہے اپنے ہر دوار میں ہر دوار چلے وہاں پر کافی بڑا اب تو بڑے ہوگے نہیں ابھی آتے ہیں ابھی آئے ہیں پیسے سال آئے ہیں پھر صرف نانے آسانے میں خریدہ اس نے ہر دوار میں پتہ نہیں کہاں سے کوئی آدمی جوڑ گے اس کے ساتھ خود اپنا بیسہ تھا پندرہ کمرے ہیں نیچے ہول ہیں یہاں پر آتا ہے ابھی ڈالی ہوئے ڈالی تھی سمان رکھا ہوا بہت سمان ہے پچھلے سال آئے تھا تو پانچے دن ٹکا پھر چلا گیا تو دوستو ابھی ہم ہر سال میں ہیں ابھی ہم نے بابا برفانی کی کہانی ایک پورش سے جانی جن نے بابا برفانی کو گرو بھی مانا تھا تو کافی ٹائم سے ان کے ساتھ مل ملاب تھا ان نے ہمیں پوری کہانی بتائی ہے تو آج کا ولوگ ہم یہاں ہی پر اینڈ کر رہے ہیں تو آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بای